آحضرت نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اس وقت میں مکہ میں تھا پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اس کو میرے سینے میں رکھ دیا پھر سینے کو جو دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو اس نے پوچھا آپ کون ہیں جواب دیا کہ جبریل پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا جی ہاں پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چل گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنگ تھے اور کچھ جھنگ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو سالے نبی اور سالے بیٹے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنگ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں جو جھنگ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنگ دوزخی روحیں ہیں اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا پھر کھول دیا حضرت انس نے کہا کہ ابوزر نے ذکر کیا کہ اب یعنی نبی نے آسمان پر آدم عدریس موسیٰ عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پائے اور ابوزر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا البتہ اتنا بیان کیا کہ آن حضور نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر انس نے بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم کے ساتھ عدریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو سال نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب دیا کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو سال نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو سال نبی اور سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو سال نبی اور سالے بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حضن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حب الانساری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی ایک ابن حضن نے اپنے شخصے اور انس بن مالک نے عبوزر رضی اللہ عنہ سے نکتیا کہ نبی کریم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے میری عمت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا کہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی عمت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی عمت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا پھر ایک حصہ کم ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی عمت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی پھر میں بار بار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازی کا عمل میں پانچ ہیں اور سواب میں پچاس کے برابر ہیں میری بات بدلی نہیں جاتی اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرماتی ہے پھر جبریل مجھے صدر علم نتاؤ تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے بھاک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موٹیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور پولو کریں میں سپورٹ میں